بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انشاءاللہ آج اس ویڈوں میں ہم مختلف دعائیں پڑھنا سیکھیں گے اور وہ بھی بہت طاقتور یعنی دعا چھوٹی سی اور اس کی طاقت دنیا سے زیادہ ہوگی اگر ایکین کے ساتھ اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا اثر بہت جل ہو جاتا ہے یقین کے ساتھ کرے کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام میں بہت طاقت ہے تو انشاءاللہ آج اس ویڈوں میں ہم پان سے چھ دعائیں پڑھنا سیکھیں گے دوست آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ دہرائیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی سیکھ جائیں گے اس کو زبانی یاد کر لیں اور اپنی مریض کے شفایہ بھی کے لیے ہر کام میں کامیابی کے لیے ہر جائز مرد پوری کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھا کریں تو چلے دوستو سیکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دعا ہے بیماری سے شفایہ بھی کی دعا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے شفایہ کے لیے یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں جب انسان کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو تو یہ دعا کسرت سے مانگتے رہنا چاہئے اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی مستنی الضر وانت انسانی مستنی الضر وانت ارحم الرحیمین ارحم الرحیمین انسانی مستنی الضر وانت ارحم الرحیمین اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ اے اللہ مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں ہمارے دوسرے دعا دوستو گھر والوں اور اولاد کی نیکی اور سعادت مندی کے لئے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا هَبْ لَنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّتَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا قُرَّتَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَاما رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّتَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَاما اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے شہروں بیویوں اور اپنے اولاد سے آنکھوں کے ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں متقیوں کا سربراہ بنائیے تیسرے دعا دوستو ہمارے سونے کے لئے ہے یعنی جب آپ سونے کے لئے بس سر پر جائے تو یہ دعا لازمی پڑھا کریں اللہ اللہم مبسمکا اللہم مبسمکا اموت و احیا اموت و احیا اللہم مبسمکا اموت و احیا ترجمہ اے اللہ میں آپ ہی کی نام پر مروں گا اور آپ ہی کی نام پر جیتا ہوں بخاری شریف جب اسی نین سے بیدار ہو یعنی صبح کی وقت جب آپ نین سے بیدار ہو جائے تو آپ یہ دعا پڑھیں دعا لازمی پڑھا کریں کیونکہ سوتے وقت جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو ساری رات آپ کی حفاظت ہوتی ہے اور جب آپ اٹھتے ہیں تو دن میں آپ کی حفاظت ہوتی ہے الحمد للہ اللذی الحمد للہ اللذی احیانا بعد ماء ماتنا احیانا بعد ماء ماتنا وإليه النشور ترجمہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے فرض نماز سے سلام پہنے کے بعد کی دعائے بسم اللہ اللذی بسم اللہ اللذی لا اللہ 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 اذہب اللہ اذہب عَنْنِ الْهَمَّ وَالْحَزَن عَنْنِ الْهَمَّ وَالْحَزَن اللہ 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 والاکرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد والا ينفع ذالجد منك الجد اللہ کی نام سے میں نے نماز پوری کی جس کی سوا کوئی معبود نہیں اور جو رحمان اور رحیم ہیں اے اللہ مجھ سے فکر اور تشویش کو دور فرما نمبر دو اے اللہ آپ ہمیشہ سلامت رہنے والے ہیں اور آپ ہی سے ہر ایک کو سلامتی ہے اور اے ذلجلال والاکرام آپ بہت برکت والے ہیں نمبر تین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں سلطنت اسی کی ہے تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو چیز آپ عطا فرمائی اسے روکنے والا کوئی نہیں اور جو چیز آپ روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی باردبہ شخص کو اس کا ردبہ آپ کی مقابلی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پیارے دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کو یہی پر اختتام کرتے ہیں دوستو یہ روز مرہ کی دعائی ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم مختلف دعائیں قرآن کریم کے تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف وظائف آپ لوگ کے لئے لاکر اپلوڈ کریں گے تو سب سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں لائک شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو پر اختتام کرتے ہیں اپنے خاص دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ